اسلام علیکم دوستو کیا حالہ امید کرتا ہوں سب خیر وفیعت سے ہوگے جناب آپ دیکھ رہے ہیں جوپ اوکی یا یوٹیوب چینل میرا نام ہے جی شراء عزیمن تو یہ ہمارے بھائی ہیں جی شیخ صبح جی یہ انڈیا سے تعلق ہے ان کا جی بھائی کیا حالہ آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے خیر خریت ہے حمدللہ سب تھوڑا انچہ بولیے حمدللہ آپ چیتا کے ہمارا اچھا دیکھیں جی یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ بہت لکی بھائی ہیں ہمارے ان کا آپ یقین نہیں کریں گے آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ شنین کا ویزا ڈیلڈ سے دو مہنوں کے اندر ورک پرمیٹ اور اپوائنٹمنٹ اور سب کچھ ویزا وغیرہ سب کچھ سٹیمپنگ ہو جائے آپ یقین نہیں کریں گے لیکن آپ کو دکھاتے ہیں جی شیخ بھائی کیا آنا آپ کا ٹھیک 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 ہے بڑی ہے آپ کا بھائی ہمارے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اور آپ جانا تھوڑا گائیڈ کریں گے ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے کیونکہ میں ایل بیٹرس میں گیا تھا پہلے جی ادھر چھے ہیزار ایل میرے چلا گیا کچھ فائدہ نہیں ہوا لیکن پھر بعد میں یوٹیوب پہ آئی 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 کے ویڈیو دیکھا ہے پھری آئی آئی سے کانٹک کیا میں نے سب کچھ بتایا میں نے ایسا ایسا بات ہے دیکھیں یہ ساری بات ہوتی ہے ٹرسٹ کی صحیح ہے ہمارا ایک پہلے کلائنٹ تھا جس کی میں نے دو دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے رومن اس کا نام ہے وہ بنگلہ دیش کا ہے تو یہ آپس میں دونوں فرینڈز تھے یا جو بھی ہے ادھر ایک علیہ میں کنسلٹر ہے ایل بیٹروز تو ان سے اس بھائی نے پروسس سٹارٹ کروایا اس نے تقریباً چھے آزار ریال ان کو دی ہے تو بس ویٹنگ بھی چلتا رہا ہے تین سے چار مینے اس نے وہاں بے بس ایسے ٹائم ویسٹ کیا ہے نہ ورک پرمنٹ آیا اور نہ آگے پروسس چلے تو وہ فون بھی نہیں اٹھاتے ریسپونس بھی نہیں دیتے دھوکھہ کر رہے ہیں آدمی لوگ کے ساتھ تو اس کا رابطہ ہو گیا رومن کے ساتھ تو رومن نے ان کو گائیڈ کیا کہ بھائی آپ وہاں سے اپنا پروسس سٹارٹ کروا ہو تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا تو انہوں نے ہمیں ورک پرمنٹ کا بولا ہم لوگوں نے ورک پرمنٹ کا ارینج کیا جب ورک پرمنٹ کا ارینج کیا تو اس کے بعد یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمارا جیسے بھی کرو ہمارا پروسس آگے سٹارٹ کرو کیونکہ اس کا کفیل نے فینل اگزٹ لگا دیا ہے تو ہم نے بھائی بہت محنت کر کے ان کا پروسس پورا جو ہے آگے سٹارٹ کیا تو آج شکر الحمدللہ یہ گئے ہیں امبیسی میں تو ان کو جو ہے نا ویزا مل گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ویزا ان کو مل گیا ہے ان کا جو ہے نا ایک سال کا ویزا سٹیمپ ہو گیا ہے یہ یوٹیوب کی کچھ پولیسیز ہیں جس وجہ سے یہ فل آپ کو شو نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ ویڈیو جو ہے نا وہ چلنے نہیں دیتے وہ ریموف کر دیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی ان کا ویزا ہوگا ہے اور بھائی آپ تھوڑا خوش ہونا یار ایسے آپ نے مو بنایا ہے تو تھوڑا خوش ہو کہ بھائی بات کرو آپ کا میں اتنا خوش ہوں میں اتنا خوش ہوں رہے ہیں تو کوئی نہیں کر سکتا. میں البرٹس میں گیا تھا۔ اس نے دیکھنے کو پیسا دیکھا کام کروں میں پہلیے گا یہ تو تماما نہیں ہے۔ اب کو دیکھا بھی نہیں ہے آپ کو نی پیسند تھا یا آپ کو مینے پیسند تھا یوٹیوب پر نے نمبر نکال کے پھر ٹھر کیا پہلک گیا پھر کانٹک کروں پیسند دیا اس کا ٹھیک 20 سے 20 دن کا اندر میں اس نے میرے بیسر پرمیٹ میں تمہاری ل34 دنیا ہے یہ بھائی میں معیوز ہو کے جاتے ہیں۔ ان کا آب شرک ہے کہ اپر رب کی ذات نے جائے نے ان کی روز ہی کھولیا ہے آگے ان کا وسیلہ بنائے تو آگے یہ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا آگے ایک اچھا فیوچر ہوگا تو آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ شنین کا ویزا وہ بھی ڈیڑھ سے دو مہینوں کے اندر لگ جائے لیکن یہ آپ کے سامنے بھائی ثبوت ہے تو یہ ہے جی ان کا ارجنل ورک پرمنٹ اب یہ آپ یقین نہیں کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکیس اکیس سکتمبر کو ان کا ویزا ایشو ہوا ہے اکیس سکتمبر کو ان کا ورک پرمنٹ ایشو ہو ہے ٹھیک ہے تو آج پھر آپ خود حساب لگا لیں کیا ڈیٹا اور ان کا ورک پرمنٹ ویزا ان کا سٹیمپ ہو گیا ہے تو یہ وہ بھائی ہیں کہ ان کا ال بیٹروس والوں نے انہیں بہت زلیل کیا ہے اس بھائی کو کیوں بھائی ایسی ہے بہت زلیل کیا ہے ایک مہینہ دو مہینہ نہیں ہے نو مہینہ ساں ویٹنگ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ریپلائی نہیں دیا فون بھی نہیں کر رہے ہیں نو مہینوں سے بھائی جان جے ان کا ویٹ کر رہے ہیں ال بیٹروس والوں کا چھے آزار ریال وہ کھا چکے ہیں انہوں نے ایک ریال ریفنڈ نہیں کیا ایسی ہے بھائی اس میں فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگ اپنا پراسس کروائیں کسی اچھی جگہ کا انتخاب کریں اور سوچ سمجھ کے کریں دیکھیں یہاں پر پردیس میں ہر آدمی کمانے آتا ہے پیسے اڑانے نہیں آتا ہے تو ابھی یہ بھائی تو لکھی ہیں ٹھیک ہے ہم ایسے نہیں بول سکتے کہ بھائی آپ لوگ ہمارے پاس آؤ تو ہم ڈائی مہینے میں آپ کا ویزا سٹیمپنگ دیں گے یہ ہم آپ کو نہیں بول رہے ہیں یا ہمارے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو بھی آئے گا وہ ڈائی سے تین مہینوں میں ورک پرمائٹ پورا جو ہے نا ویزا سٹیمپنگ وہرا سب کچھ حاصل کر لے گا ہمارا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے لیکن پاس آگے چلنا چاہیے پاس رکنا نہیں چاہیے تو یہ بھائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ سے دو مہینوں کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹس بہرا سب کچھ دکھا دیئے ہیں یہ پروو ہے اور یہ بھائی آپ کو جانا لائیو بتا بھی سکتے ہیں ان کا ڈیٹ سے دو مہینوں کے اندر شنجن کا ویزا ملٹیپل ری انٹری ایک سال کا ان کا ویزا سٹیمپ ہو گیا ہے تو اور بھائی آپ جانا کیا ایکسپرینس شیئر کرتے ہیں اپنا میرا ایکسپرینس تو بہت بڑی آ رہا یہاں بھائی سے لیکن ایک جگہ پر ٹھوکر کھائی کے پر دوسری لے کا آکے پھر بھائی 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 بات ہوتی ہے کیونکہ ایک جگہ پر چھہ جاری میں کچھ ہو گیا میرا کچھ فائدہ نہیں ہو پھر دوسری جگہ پر آیا بھروسو کیا لیکن بھروسو کے لائک ہو آدمی یہ لوگ یہ لوگ سب صحیح ہے میں کچھ بھی بھولنا چاہتا ہوں کچھ بھی البرٹس کمپنی میں جانا چاہتا ہے لیکن بے شک جائے لیکن پیسہ چلا جائے گا لیکن کام کچھ نہیں ہوئے گا اس سے اچھا یا بھائی سے کونٹاک کرو یوٹیوب پہ ویڈیو ہے یا بھائی کا کونٹاک کرو یا بھائی سے 100% ٹیسٹ کے بند ہے آنکھ بند کر کے پیسہ دے سکتے کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں بھائی یہ بات ہوتی ہے ساری ٹرسٹ کی ٹھیک ہے ٹرسٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا ٹرسٹ کے اوپر ہی پورا کام چلتا ہے ٹھیک ہے سب آدمی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے آپ اپنا پراسز کروانا چاہتے ہیں تو نو پرابلم اور ہم یہ ایک مارکیٹنگ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ آؤ ہمارے سے ہی پراسز کرو لیکن ہم ایک آپ کو بہت بڑے سکیم سے بچا رہے ہیں کہ آپ اس سے بچیں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اپنی پیسے ویسٹ نہ کریں کیونکہ یہاں پہ آدمی مشکل سے کماتا ہے بھائی سعودیہ میں اگر وہ وہاں پہ ایسے پیسے لٹا دے گا تو اس کا فیدہ نہیں ہے اور کچھ لوگوں کے ایک ایک سال کے ورک پرمٹ آئے ہیں ان کو آٹھ آٹھ مہینیوں کے اپائنمنٹ نہیں ملی تو آگے ان کا ورک پرمٹ سٹیمپ کیا ہوگا وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ ایل بیٹروس والے ہیں وہ سیزنل ورک پرمٹ اس طرح سے وہ ایشو کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے ابھی یہ بھائی کے پاس ان کا آفر لیٹر ابھی دیکھیں یہ یہ ایل بیٹروس والے دوسرے تیسرے میں کسی کو بھائی کوئی جو ایک نہیں کرتا کہ وہ ایسے ہے لیکن سب بس سکیم ہے ابھی یہ پولینڈ کا ورک پرمٹ ورک پرمٹ یہ کہ آپ کا وہی آفر لیٹر ہے سب کچھ ہے اس میں آفر لیٹر کا جانسہ دے کے تین ازار ایڈوانس میں پکڑو بعد میں جائنہ جی یہ بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا جانا آفر لیٹر کا آفر لیٹر انہوں نے خود ہی ٹائپ کر کے تین ازار پکڑا تین ازار پھر انہوں نے آگے ورک پرمٹ کا پکڑ لیا تو بس وہ ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس میں آفر لیٹر کی کیا بات ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے لیے آفر لیٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی یہ جو آپ کا ورک پرمٹ ہے نا اس کے اوپر سیلری ہے سب کچھ ہے آفر لیٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے اکمیڈیشن لیٹر ہے گرانٹی لیٹر ہے کنٹریکٹ پیپر ہے اس میں اس میں سب کچھ ہے یہ ایک آئی کنٹریکٹ پیپر تو امبیسی میں جاؤ آپ اپنا فائل سبمنٹ کرو اچھے ڈاکومنٹس ریڈی ہوئی ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو ویزا بھی ملے گا تو یہ صحبت بھائی انشاءاللہ نیکسٹ منت میں ٹریول کر رہے ہیں جی ان کا ابھی فینل ایگزٹ لگا ہوئے ایسی ہے بھائی فینل ایگزٹ ان کا لگا ہوئے تو بھائی آپ لوگ جو ہے نا سوچ سمجھ کے کریں دیکھ کے کریں کسی سکیم سے بچیں اپنے پیسے ایسے فضول میں نہ گوائیں ٹھیک ہے صرف ورک پرمٹ کا ایشن نہیں ہوتا کہ ورک پرمٹ آپ کو دینا ہے آگے بھائی ویزا بھی سٹیمپ ہونا چاہیے ہر آدمی یہاں پر مشکل سے کمار ہے ابھی یہ بھائی مشکل میں تھے ٹھیک ہے انہوں نے بہت پرشان تھے انہوں نے ہمیں کال کی کہ بھائی آپ یہ دیکھو جو ہے نا میرا فینل ایگزٹ بھی لگ گیا ہے کفیل نے فینل ایگزٹ لگا دیا ہے تو میرا یار آپ کے پاس ورک پرمٹ آئے جیسے بھی کرو میں نے ابھی یہاں سعودی سے اگزٹ ہونا ہے تو میرا آپ کو چھال سوچیں ہم نے بھی محنت کی ہے بس ان کا شکر الحمدل اللہ ویزا سٹیمپ ہو گیا ہے تو ابھی انشاءاللہ یہ نیکسٹ منت میں موو ہوں گے اور ابھی آپ کیا فیڈبیک دیتے ہیں سبحج بھائی میں یہی کہنا چاہوں گا جو کوئی بھی کنسٹلٹریاد میں ہے اس کو جانے کے بغیر سراز بھائی کے پاس آؤ یا بھائی کے پاس آؤ آؤ اکھ بند کر کے پیسہ دو بھی سا لگو دیکھیں بھائی ہم یہ اس آدمی سے یا بھائی کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا یا بھائی کے پھون پہ بات کیا آؤ کو بھی نہیں دیکھا تھا لیکن میں پیسے ٹرانسپر کیا آن لائن ٹرانجیکشن کیا میں نے پچیس دن پہلے سے میرا وار پرمٹ آ گیا تھا صحیح ہے پھر ٹوٹل پروسس میں دو مائنہ دو پانس دن لگایا تھا بس دیکھیں بھائی یہ بات ہے ہم لوگ یہ بھائی اس کے موں سے یہ نہیں بلوا رہے کہ بھائی تو ہماری تعریف کرو ایسی بات نہیں ہے لیکن ہم صرف اور صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی سکیم سے بچیں بس ہمارے سے پراسس نہ کروائیں کسی اور سے کروائیں وہ مشکل نہیں ہے لیکن بس آپ کسی سکیم سے بچیں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں تو ابھی یہ جو بھائی کا ریزیلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے ابھی یہ ویزہ ہم واضح طور پر ایشو سامنے نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ یہ یوٹیوب کی پولیسیز بغیرہ ہیں وہ ویڈیو نہیں چلنے دیتے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی